2018 سے 2023 تک راولپنڈی اسلامباد میں بے تہاشہ ہاؤسنگ پوجیکٹس لانچ ہوئے ہیں کتنے ہاؤسنگ پوجیکٹس ایسے انہوں نے زمین پر ڈیلیور کیا ہو آج کی اس ویڈیو میں جو راولپنڈی اسلامباد میں 5 سالوں میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جس سوزائیٹی میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے دوں گا کتنا ایریا اس وقت ایسا ہے with proofs differently کہ جو زمین پر ڈیلیور ہو چکا ہے میں بات کروں کیپٹل سمارٹیٹی کی اکٹوبر 2018 سے لے کے نومبر 2023 تک تقریبا آپ کو بند ہے 5 سال ایک ماہ اس کے دوران کیپٹل سمارٹیٹی کی سائٹ پر ایکچول رقبہ کتنا ڈیولپ ہوئے ہیں کیپٹل سمارٹیٹی کی سائٹ پر تقریبا 49000 کنال رقبہ ایسا ہے جو فیزیکلی زمین پر ڈیلیور ہوئے ہیں جو زمین پر ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا ایریا ایسا ہے جو کیپٹل سمارٹیٹی کی طرف سے پریکیور ہو چکا ہے لیکن وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی میں 49000 کنال وہ رقبے کی بات کر رہا ہوں اس ایریا کی بات کر رہا ہوں جس پر زمین پر آپ کو فیزیکلی انفرسٹرکچر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کو روڈ نیٹوک ملتا ہے جس میں آپ کو انڈرگراؤنڈ سیوریج ملتی ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ملتی ہے یا ڈیفرنٹ دیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آن گراؤنڈ دیلیور ہو چکی ہیں ان چاس ہزار کنال پر تو پر 2018 میں لانچ ہونے والا پروجیکٹ کیپٹل سمارٹیٹی آج کی ڈیٹ یعنی نومبر 2023 اپروکسیمیٹ پانس سال کے ٹائم میں کتنا ڈیولپ ہوئے اور ہم ڈیولپمنٹ سے مراد صرف وہی والا ایریا کاؤنٹ کریں گے جہاں پر فزیکل انفرسٹرکچر موجود ہے یا فزیکل انفرسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں روڈ نیٹ ورک ہے جس میں سیوریج ہے جس میں آپ کی آپ کی اپٹیکل فائبر ہے جس میں آپ کی انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی ہے اس طرح کی چیزوں کنسلیٹر کرتے ہوئے ہم ڈیولپری اکاؤنٹ کریں گے سب سے پہلے میر کرتے ہیں جی سٹارٹ سے کہ اب تک سمارٹیٹی نے لانچنگ سے لے کے اب تک فزیکلی جو ایریا زمین پر ڈیولیور کیا ہے وہ کتنا بنتے ہیں سب سے پہلے جی میں ہم اوورسیز ایسٹ سے چونکہ سٹارٹ وہ تھا پوجیکٹ ہم وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اوورسیز ایسٹ کے اندر اس وقت جو فزیکل ایریا ڈیولپ ہے میں حال میں ایک دو بلوکس ہیں جن میں تھوڑا سی لیٹیکیشن باقی ہے باقی تقریباً تمام ایریا ایسا ہے جا آپ کا آلیڈی ڈیولپ ہو چکا ہے تو یہ آپ کہا گیا جی اوورسیز ایسٹ کا ہارمی پاک بلوک جسے میں نے سٹارٹ لیا پوائنٹ سے یہ ہارمی پاک اوورسیز ایسٹ میں آپ کو فزیکلی آن گراؤنڈ جو ولاز برا کا انسٹرکچر ہے وہ بنتا وہ نظر آ رہا ہے جو ہارمی پاک کے ولاز ہیں باقی پھر آگے اوورسیز ایسٹ ہے سب سے پہلے سٹارٹ ہوا اوورسیز ایسٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ اچھا میں اس میں وہ والا ایریا صرف کاؤنٹ کروں گا جس ایریا میں فزیکل انفرسٹرکچر مجود ہے یعنی کہ جس سے آپ آئیڈیا لگاستے ہیں کہ یہ زمین سوسائیٹی کے پاس مجود ہے ہم وہ والا ایریا اس میں کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ جو سوسائیٹی کے پاس زمین جو ہے لیڈیگیشن میں جیسے میں یہ پیچ میں ایکسلوٹ کر دی ہے یہ والا پارٹ یہ زمین سوسائیٹی کے پاس مجود نہیں ہے جی بلوک کے ساتھ جو آتا ہے آگے جا کے کلیر ہو جائے گی تو دیفنیٹی ہم دوبارہ اپڈیٹ کر دیں گے لیکن آج کے ڈیٹ میں یعنی کہ نومبر 2023 تک یہ ایریا ابھی کتنا ڈیویلپ ہے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں رائیڈنا اگر آورسیز دیکھیں تو برحال میں تقریباً تمام ہی سیکٹرز ہیں جو مکمل موسیلی کلیرڈ ہیں لیکن کچھ پارٹ ایسا بنتا ہے جن کی لیڈیگیشن جو ہے وہ فیزیکلی بھی نظر آتی ہے اور لیڈیگیشن آن گراؤنڈ اگزیس بھی کرتی ہے اب یہاں پہ اٹلیسس آئیٹی نے اپنے کام انفرسٹرچر کا کام کر لی ہے ہم وہ ایریا کو میرے کریں تو آورسیز ایسٹ کا تقریباً سارا ایریا اور باقی آپ گولفورس کو میرے کر لیتے ہیں کہ گولفورس کا کتنا ایریا دیویلپ ہے اب آورسیز سینٹرل کی طرف آئے ہیں تو آپ کا دوکٹر انکلیو ایسا ہے جو آدھا پارٹ آپ کا کلیرڈ ہے آدھا پارٹ آپ کا لیڈیگیشن میں ہے سو اس کو بھی دیکھ لیے ترینڈ پر بعد میں ایکرز میں میرے کر دوں گا کہ ٹوٹل کتنا ایکرز میں تو آپ فیزیکلی دیکھ رہی ہیں سکرین پر فیزیکلی کنالز میں کتنا ڈیویلپ ہے یاد رہے کہ رو لینڈ جو پرکیور کی ہوئے یہ سایٹی نے پرکیور کر رکھی ہوئے آپ کا ٹو سیمیٹی ٹو والا مرلا یعنی کہ چھہ سو چھہ سٹھ گز کا جو کنال ہوتا ہے اس میں آپ کا ایک کنال بنتا ہے اور سایٹی نے جو لینڈ سیل کی ہوئی ہے یعنی کہ میمبرز کے پاس جو پلوٹ ہیں وہ پانسو گز کے کنال کے پلوٹ ہیں تو جو ایریا جو بھی کور ہوگا اس میں اکیس پرسنٹ کا گیپ ہوگا یعنی اکیس پرسنٹ ایریا جو سایٹی فیزیکلی بیج چکی ہے وہ زیادہ بنتا ہے تو اس طرح آجان جی سیکٹر ایف کا میں اور سی سینٹرل سیکٹر ایف لی سائٹ پر کبر کر رہا ہوں سیکٹر ایف کی ملدب سارا تو نہیں خیال لیکن کافی حد تک جو پارٹ ہے اس کا لیڈیگیشن میں ابھی تک اور اس کی لیڈیگیشن ابھی تک تو کلیر نہیں ہوئی آگے فیوچر میں سایٹی اس پر کیا ایکشن لیتی ہے کیا کام کرتی ہے سیکٹر ایف کا ایریا بنتا ہے لیڈیگیشن کے پر ہم وہ دیکھتے ہیں آجانی سینٹرل کی طرف واقعی آ جاتے ہیں آجانی سارا ایریا جو میں مہیر کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو آپ پر فیزیکلی آپ گاڑی پر پیدلی ہیں جس طرح بھی جانا چاہے آپ فیزیکلی ان گراؤنڈ ویٹنس ویزٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ ڈی بلوک ایریا اب ڈی بلوک کے اندر یہ والا جو ایریا سارا لیڈیگیشن میں ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے سامنے کے آس پاس ہڑکیں مرینی ہیں اور سینٹر میں جو ہے بلکل آپ کی راول انڈ بنجر زمین خالی ہے تو وہ آل ایریا میں اس پر میر نہیں کریں گے میں پر پورا ایک باکس درہ کر رہا ہوں کہ جس میں میمبرز کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ مل سکے اوورال جو ایریا بنتا ہے یہ نیو ٹک ایریا یہ سارا کلیڈ ایریا یہاں پر سوائیٹی کی پروپر برینڈنگ میں رہا ہوئی ہے تو اچھا جی موٹروے کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو سارا ایریا سوائیٹی کے پاس کلیڈ ہے اچھا میں موٹروے کے اوپوزٹ سائیڈ والا ایریا اس میں مارک نہیں کر رہا میں صرف وہ والا ایریا میر کریں گے جو موٹروے کے لیفت سائیڈ جو فیزیکل سوائیٹی کا میپ نکلا ہوئا ہے یعنی جو ماسٹر پلان سوائیٹی نے ایٹسیلس ریلیز کیا ہوئا ہے ہم اس میں وہ والا ایریا کاؤنٹ کریں گے ہم وہ والا ایریا اس میں کاؤنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جو سوائیٹی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ پچھتر ہزار کنال ایریا ہے لیکن ذاری سی بات ہے ہم جو بیٹ کے میں یا کوئی بینڈویجول جو گھر بیٹ کے جو ایریا مہیر کر سکتے ہیں گوگل ارت پہ آپ کے پاس ہزاری سی بات ہے تو آپ کے پاس وہ انسٹرومنٹس موجود ہیں جس سے آپ ہر چیز کا بڑا اچھے طریقے سے انیلائز کر سکتے ہیں کہ ہاں ایکچول جو کلیمز کیے جا رہے ہیں وہ کلیمز کے ساتھ تک سچ ہیں اور کلیمز کے ساتھ تک وہ غلط ہیں تو ان کلیمز کو دیکھا جائے ایک لاکھ پہ چھتر ہزار کلیمز کے ساتھ تک ابھی تو وہ کلیم جو جسٹیفائیڈ نہیں ہے کیونکہ میرا خیال ہے سائٹ پہ اراؤنڈ کو پانچ ہزار سے چھ ہزار اکڑ کے درمیان نمبر ہے جو ڈلیورڈ ہے تو اب وہ نمبری ہم صرف کونٹ کر سکتے ہیں جو باقی نمبر ہے جو سائٹی کلیم کرتی ہے وہ سائٹی کلیم کرتی ہے وہ سائٹی کلیمز ہے کہ پوسیبل نہیں ہے کسی بھی انڈویجل کے لیے اس نمبر کو میر کرنا یا ایکسپٹ کرنا کیونکہ فیزیکل اگر سائٹی کے پاس لینڈ ہے تو جتنی سپیڈ ان کی اچھی ہے ماشرالہ ڈلیورنس کی تو ابھی تک وہ اریا ڈلیور ہو چکا ہوتا تو ظاہر سی بات اگر ڈلیور نہیں ہوا تو یہ ٹمینز کی پاس زمین نہیں ہے سمپل از ایٹ ایسا جی یہ اوڈرسیز پرائیم والی سائٹ پہ آگی یہ سیکٹر ایم کا ایریا بنتا ہے جو بھی سائٹی کے پاس پریکیورڈ نہیں ہے باقی ایریا ایسا ہے موسلی جو سائٹی کے پاس یہاں پر پریکیورڈ ہے اب آجاتے ہیں آگے یہ سائٹی کا کیمپ آفیس ہے کیمپ آفیس دیکھیں تو آپ کو فیزیکلی سائٹی کے اپنی زمینے ہیں اور اس کی بیک سائٹ بے کافی ایریا سائٹی نے براؤن کر رکھا ہے تو یہاں فیوچر میں اس تک وہ بلوک بھی لانچ کریں لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے اچھا جی آگے آجیں اس طرف چہان ڈیم کی سراؤنڈنگ میں ہم نے جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا ہم اسی پوائنٹ کے آس پاس آگئے ہیں اب یہ لینڈ بنتی ہے آپ کی جی پانچزار ستاسا ڈیکر میں ذرا زوم اوٹ کر دوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ مل سکے یہ لینڈ جو بنتی ہے سسائٹی کے اس وقت آپ کو جو میں نے مارک کیا ہوئے دیا یہ آپ کی لینڈ بنتی ہے اراؤنڈ فورٹی فور کلومیٹرز کی آپ کہلنے کے ڈومین ہے جس میں ہی سارا ایریا میں نے کور کی ہے اور لینڈ آپ کی بنتی ہے پانچزار ستاسا ڈیکر اب پانچزار ستاسا ڈیکر کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اس نمبر جو ایٹ سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اس نمبر آتا ہے چالیسزار پانچزار ستیس کنال اب جو میں نے ڈیفرنس بتایا تھا شروع میں ویڈیو کے کہ آپ کا اکیس پرسنٹ گیاب ہے یعنی سسائٹی رول انڈ پیکیور کرتی ہے چھ لاک چھ ستیزار چھ سو چھ ستیزار گز پہ اور جو سیل کرتی ہے وہ پانچزار گز پہ سیل کرتی ہے تو اسکر اکیس پرسنٹ جس کا گیاب نکال لیں تو آپ کو جو نمبر آتا ہے وہ نمبر آپ کا تقریباً پچاسی سو کنال وہاں سے آ جاتا ہے پچاسی سو کنال آپ دیکھ لیں پلس آپ کا یہ والا جو ایریا بنتا ہے تقریباً آپ کا سائٹی کے پاس اس وقت جو ڈیلیور رکب ہے وہ بنتا ہے آپ کا میں دونوں نمبر دلیور رکب ہے کپٹل سمارٹ ریڈی کا یہ وہ چیزیں جو فیکشن فگر کے ساتھ اس میں کوئی اسی نہیں کہ مارکٹنگ سٹیٹیجی نہیں ہے کوئی مارکٹنگ نہیں کر رہے 44 کلومیٹر کوئی ڈومین ہے جس کے اندر یہ بنتا ہے اور پانچزار ستا سٹھ ایکڑ یہ وہ لائنڈ اور آل لائنڈ جو سائٹ نے دلیور کی زمین پہ اوپوزٹ سائٹ پہ جیسے میں یہ سیو کرلوں اس کے بعد میں باقی زیادہ جی بات ہے کہ اس کو آرام سے دوبارہ ڈیٹیلز ڈیٹیلز ہم اس پر ڈسکرین کرلیں گے بعد میں کسی اور ویڈیو میں لیکن یہ آریا میں نے مارکٹنگ یہ آپ کو فیزیکل نظر آ رہا رہی ہے کہ اس وقت 49000 کنال سوزائٹی نے ڈیلیور کر دیا کیپٹل سمارٹ شیٹی نے اون گراؤنڈ اور اپوزیٹ سائٹ پر جیسے یہ والے آریا بنتا ہے جیسے آپ کا یہ والے آریا بنتا ہے جیسے آپ کا یہاں پہ آریا بنتا ہے یہاں صرف کافی زیادہ لینڈز ہیں سوائٹی کے پاس پر کیورڈ ہیں بٹھ ہم اس چیزوں میں نہیں جاتے ہم صرف جو فیزیکلی ڈیلیورڈ لینڈ ہے صرف اس کا ذکر کرتے ہیں یہ نمبر آپ کا ٹوٹل بنتا ہے اس پوری ویڈیو میں گوگل ارت پہ آپ نے تمام چیزیں دیکھ لیوں گی کہ ایکچلی کیپٹل سمارٹی نے پچھلے پانس سالوں میں تقریباً آسطن دس ہزار کنال پر یئر یعنی کہ سالانہ دس ہزار کنال کے آس پاس رکبہ ایسا ہے جو زمین پر ڈیلیور کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کیپٹل سمارٹی نے ایک نئی ہسٹری کیئیٹ کیا ہے کہ پانس سالوں کے اندر اندر کیپٹل سمارٹی نے جو پرامیسز کیا تھے ان سارے پرامیسز کو موسٹی فلفل کیا ہے یہاں چار سو فٹ روڈ کا پرامیس تھا یہاں ہیریڈائن گولف کا پرامیس تھا یہاں پر انٹرچینج کا پرامیس تھا تمام پرامیسز فلفل ہوئے ہیں انٹرچینج کے جو پرامیس ہے اس میں کیپٹل سمارٹی کی طرح سے تھوڑا سا لیک ہے کہ ابھی تک فزیکل جو انٹرچینج ہے جو موٹر وے پر بننا ہے وہ نہیں بنا لیکن پھر بھی آپ جو موٹر وے پر ایکسس لے کے کیپٹل سمارٹی کی سائٹ پر جا چکتے ہیں کیونکہ کیپٹل سمارٹی نے اپروول تو دیفرنٹی تقریباً سوار چار ارب روپے لگا کے چار ارب تیس کروڑ روپے لگا کے اپروول تو اس کا لے لیا ہوا ہے لیکن ابھی اس کی جو کنسٹرکشن ہونی ہے اس کے بعد تقریباً یہ بارہ ارب روپے کا پرجیکٹ ہے جس میں دیفرنٹی کیپٹل سمارٹی کو سال ڈیٹ سال کا ٹائم دیکھ سکتا ہے اور ملکی حالات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ تھوڑی سی ڈیلے آیا ہے لیکن نینی کیس ان چار سزار کنال زمین پر اکبر ڈیلیوئر کرنا انٹرچینج سے ایکسس، گولف کورس ویلاز، مسجد، سکول گرینڈ جامیہ مسجد، پارکس لینئر پارکس یہ سب لیندھ کاؤنٹ کریں تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کا لینئر پارک ایسا ہے جو اور سی زیست میں تو کپٹل سمارٹ اس اچھی انویسمنٹ کی اپرچنیٹی کہیں اور اویلیبل نہیں ہے آج کے گیٹ میں اگر آپ کپٹل سمارٹ ٹیٹی ہیں لاہور سمارٹ ٹیٹی میں بکنے اس کو کچھ معلومات چاہیی ہوں دیکھے نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویبسائٹ وزیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈھو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ